موسیقی واسلی رتنا کر نمید گیانی آچاری ویمل ساگر جی مہراج کی جائے جیسا کی آپ سبھی جانتے ہیں واسلی رتنا کر آچاری ویمل ساگر جی ایک بہت بڑے جین آچاری سمن سنسکتی میں ہوئے ہیں ایسے تو آچاری ویمل ساگر جی مہراج کی جن 27 ستمبر 1916 کو سمما اتر پہ دیش میں ہوئا تھا اور انہوں نے مہاویر کی ارتیجی سے مونی دکھسا 21 مارچ 1912 میں لی تھی اور سونہ گر جی میں ان کی مونی دکھسا ہوئی تھی آچاری پہد ان کو انیس سو سانٹھ ٹونڈلا اتر پہ دیش میں ملا تھا ایسے تفسی رتنا کر آچاری ویمل ساگر جی مہراج جی کے بارے میں جتنا بھی کہیں اٹھنا کم ہے ان کا گناہ نواد کرنا ایک سورے کو دیپک دکھانے کے سمان ہے اور کیا بولے ان کے لیے ہمارا بھی پرم سو بھگ ہے کہ آچاری ویمل ساگر جی مہراج جی کے ہم نے بھی درشن کیے اور ان کے ساتھ ہم بھی تین چا دن رہے نشت روپ سے وہ بہت واسر لے کے دھنی تھے جب ہماری دکھسا ہونے والی تھی تو دکھسا سے پہلے ہمارے گروہ نے کہا کہ سمیش سکھر جی کی آترہ کر کے آؤ 93 میں دکھسا ہوئی تھی اس سے پہلے ہم 92 میں سمیش سکھر جی گئے تھے تب ان کے درشن کیے تھے اور ان کے سمیپ میں رہنے کا اوسر بھی ملا تھا برمچاری اوسرہ میں تھے جتنے دن بھی سمیش سکھر جی رہے انہوں نے بہت واسر لے دکھایا تین دن ان کو آہار دینے کا سبھاگی میں ملا اور ایسے ان کو آہار دینے کے بہت سارے نیم تھے لیکن انہوں نے سامنے سے بولا تھا کہ تم آہار دینے آؤ اور انہوں نے بولا کہ اتنی چھوٹی عمر میں برمچاری بہت ساری باتیں کی تھی اور انہوں نے اس سے میں بھویسوانی کی تھی جو کہ مجھے آج بھی یاد ہے ہم برمچاری عواصلہ میں تھے اس سے میں ہماری دکھشا کا بھی کوئی مطلب اتنا پکا ویچھاڑنی تھا کہ اتنی جلدی دکھشا ہو جائے گی اور کیا ہوگا ابھی تو اس برمچاری عواصلہ میں تھے مطلب پھر بھی انہوں نے بتایا تھا کہ اس سے میں ہمارا نام وکاس تھا انہوں نے بولا کہ دیکھ وکاس تم نشیت ہی چھوٹی عمر میں دکھشا لگے تو میں نے کہا تھا کہ میری بھاؤنہ ہے دکھشا کی تو کیا میری دکھشا جلدی ہو جائے گی تو انہوں نے کہا نشیت روپ سے آپ کی دکھشا جلدی ہو جائے گی وہ دکھشا ہی نہیں ہوگی ابھی تو تم چھبیس ورس کی عمر سے پہلے پہلے تم کو آچھا ریپادی مل جائے گا وہ بہت ایک آسچری جلنے کو سرپریج والی بات تھی جہاں دکھشا لینے کا ٹھکانہ نہیں تھا اور وہاں انہوں نے ایک دم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک دم بولا کہ تمہاری چھبیس ورس کی عمر سے پہلے آچھا ریپادی مل جائے گا وہ ایک سوچنے والی بات تھی ہم اس سے میں سوچ گئے میں سوچا چلو مہارا جی بول رہے ہیں اب مہارا جی کہ اپن کیا بولیں کیونکہ یہ ایک بہت سرپریج والی بات تھی کیونکہ ہم اپنے گروہ سے دکھشا لینے کی بارے میں ہی پوچھنے آئے تھے ویمال ساگر جی سے ویمال ساگر جی نے کہا آپ دکھشا لے دکھشا آپ کی نیرباد روپ سے پہلے گی سادنا میں کوئی بھگنا نہیں آئے گا تو ہم کو اتنا آتمی سواس ہو گیا کہ ہم نے آتے ہی اپنے گروہ آچھرے پہجمانندی مہارا جی سے کوئی دکھشا لینی ہے پہلے چھلک دکھشا لی سات مہینے کے بعد ہی منی دکھشا لی اور جب ہمارے گروہ گروہ نے جب ہم کو اس عمر میں چھبیس ورس سے پہلے عمر میں ہم کو جب آچھرے پتھ دیا تو اس میں ہم نے منع بھی کیا لیکن گروہ کا آدھے تھا تو ہم کو وہ باز واپس آدھا گئے آچھرے ویمال ساگر جی کی جو انہوں نے ایک ٹھوکر بولا تھا اس سے میں چیترہ بھائی بھی بیٹھے تھی دو چاہ سراوک بھی تھے اور کچھ یاتری گھن بھی بیٹھے تھی سمیسی کر جی کے ان کے بیچ میں جب ایسا بولا تو ہم بھی سوچ میں پڑ گئے تھے لیکن کتنا نمید گیا نہیں تھا کتنے بھوش سے بیتا تھے واسطوں میں ان کی آنکھوں میں واسطلے آج بھی نجر آتا ہے ہم ان کو آہار کراتے تھے تو اتنے سرلک پہنامی تھے کہ پورا آہار اس سے میں بھرہ ساگر جی مہراج بھی تھے تو دونوں مہراج پاس میں کھڑے تھے اور چیترہ بھائی تھی ان کا کی دیکھ چھوٹا اس سے میں ہماری عمرت تیرہ سار کی تھی اور ہم کو یہ سب بولا کہ دیکھ تو دونوں مہراج کا آر کرا اب ہم نے دیکھا دونوں مہراج کا مکیلا کے سار کرو لیکن اتنے واسطلے کی دھنی تھی کہ آچاری بھیمال ساگر جی مہراج ان کے پاس میں کھڑے مونی بھرہ ساگر جی مہراج جی اس سے میں مونی عوستہ میں تھے اپادے عوستہ میں تھے تو اس سے میں ان دونوں سادھوں کو آہار کرایا تو اتنا اچھا لگا مجھے کہ تین دن تک ہم نے ان کو آہار دیا اور اتنا واسطلے دیتے تھے کہ ہم اس واسطلے کو بھول نہیں سکتے آج بھی ان کے وہ واسطلے بھری باتیں اور صبح جلدی بلانا صبح ان کے ساتھ سامائک پتیوں کرنا ان کے شاہد سواحدہ کرنا ان کی ہر باتیں کو دھیان سے سننا مطلب وہ ہر سمیں جب بھی ہم صبح جلدی دیتے اس سمیں بھی جاب کرتے ملتے تھے رات کو بھی جاب کرتے ملتے تھے دین بار کوئی کتاب لے کے پڑھتے رہتے تھے اور پھر کوئی آ جاتا تھا تو ایک دم واسطلے کے دھنی مطلب تھے اور واسطلے سے بات کرتے تھے کافی کچھ باتیں ہم نے دیکھا کہ واسطلے میں ایسے سادھو دیکھنے کو نہیں ملے وہاں سے ہٹنے کی اچھا نہیں ہو رہی تھی اور اتنا ان کا واسطلے رہتا تھا ان کے بارے میں جب اب ان کے بارے میں بولی رہے تو بعد میں پتا چلا کہ آچاری ویمل ساگر جی مہارات جی جب پنڈیت اوستہ میں تھے تو اس سمیں ہمارے پریوار کے لوگ بتاتے تھے کہ ناوہ سٹی کے اندر وہ پارسالہ چلا تھے ان کا نام تھا پنڈیت نیمی چند ایسے کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی پنڈیت مونی دکھشا نہیں لیتا ہے وہ پنڈیت گیری کرتا ہے لیکن آچاری ویمل ساگر جی نے اس بات کو بھی پورا خندیت کیا وہ پنڈیت اوستہ میں ہوتے ہوئے بھی انہوں نے مطلب اس ویراغی پتھ کو دھارن کر کے مونی دکھشا سہیم پتھ کیا اور سمن سنسکتی کے ایک اکتے ہوئے سورج کے سمان رہ کر انہوں نے پوری سمن سنسکتی میں ایک بہت اچھا مشہل پیس کی پنڈیت نیمی چند اوستہ میں جو ہمارے گرہ سبستہ کے جو پڑ دادی ہے جن کا نام دھاپو بھائی تھا جو چمپا لال جی پاٹو دی چودری کے نام سے اس ناوہ سہر میں سیٹ تھے ان کی پتھنی کو سماندھی مرن کے سمیں پنڈیت نیمی چند ہی مطلب اس حویلی میں جا کر انہوں نے سمبودھن کیا تھا سماندھی بنکایا تھا انہوں نے بہت سالوں تک ناوہ سیٹی میں پاط سالہ چلائے تھی ایک بار کی بات ہے بڑی امہ بھی آئی تھی ان کے پاس میں کہانی بھی ناوہ سیٹی کی ہے آج بھی اچھا چلتا ناوہ سیٹی میں جب وہ اچھا چھتے تھے اور اس میں سوادہ کر رہے تھے اس دالے بند ہونے کے بعد جب اپنے ایک امرے میں جا رہے تھے تو اتنے میں ایک امرے جی آئی انہوں نے کہا کہ میرے کو دوائی دے تو اس نے پنڈیٹ نیمی چند دھا نام جو کی جین پار سالہ چلاتے تھے انہوں نے کہا رہے ابھی کونسی دوائی بند ہوگی اب نینے نینے کو دینی پڑے گی تو وہاں پہ سمبیپ میں راک پڑی تھی انہوں نے ایک پڑکی میں ایک آگج کی پڑکی میں راک باندھی اور اممہ جی کو دی وہ اممہ جی اتنی طویت خراب تھی کہ اس کو دو جنے پکڑ کے لائے تھے لیکن جب پنڈیٹ نیمی چند جو آچائر ویمال ساگر جی ویباد میں انہوں نے اس بڑی اممہ کو پڑکی دی تو وہ اممہ جی ایک دم ٹھیک ہو گئی اور بعد میں اگلے دین تو بینا کسی کے سارے آگے کہ مجھے جو کل والی دوائی دی واپس دو تو پنڈیٹ نیمی چند کے پڑی انہوں نے اتنی سردہ تھی کہ انہوں نے دوارہ دی گئی کہ راک کی پڑیا بھی اس بڑیا کے لیے اوسدی بن گئی بعد میں بچاتے ہیں کہ وہاں کے لوگ کہ ان کو جب پنڈیٹا بستہ میں تھے تو ان کی گھر سے سمچہ رہا تھا کہ ان کی سگائی کرنی ہے سادھی کرنی ہے تو یہ چرچہ چلی رہتی کہ اتنے میں آچارے مہوی کرتی کا سنگ ناوہ سٹی میں آیا اور پھر پنڈیٹ نیمی چندی مہوی کرتی جی کی سنگلے ساتھ ہو گئے اور وہی سی انہوں نے ڈیسیزن لے لیا کہ مرکو کسی بکار کی سگائی شادی نہیں کرنی ہے تو ناوہ سٹی سے بھی ان کا خوب جڑاؤ ہے جو کی مطلب ہم کو بعد میں پتہ چلا اور سبھی لوگ بتاتے ہیں تو نشتر روح سے وہ پنڈیٹ نیمی چند آج آچاری بیمال ساکر جی کی نام سے جانے جاتے ہیں آچاری بیمال ساکر جی مہراج جی جن کی سمادھی سمیش سکرجے میں ہوئی ہم جیسی سماچار ہم کو ملا کہ دو منٹ کے لئے تو ہمارے بھی ایک دم رد ہے یہ ہو گیا کہ ہم تو ایسا سوچ رہے تھے کہ ہم منی واسطہ میں بھی جائیں گے سمیش سکرجی آچاری بیمال ساکر جی کی درشن کریں گے لیکن جب ہمارا نیوائی میں چتما سورا تھا اس سمیش ہم آچار ملا تو ایک پل کیلئے تو ہم بھی استبد رہ گئے اور ایک بہت سوچنے والی بات تھی ویچارنے والی بات تھی ان کے سیسے انہوں نے اپنا پٹہ سیسے آچاری بھرساکر جی مہارا جی بھرساکر جی کو آچار پر دیا ان کے شات میں بھی ہم کو لوہاری ہمیں دو مہینے رہنے کا صحبہ کی ملا بھرساکر جی جو ویمل ساکر جی کی سیسے تھے ایک پورانے والے جو انیکان ساکر جی جو کی بھرساکر جی مہارا ج کے سنگ میں عدی ورت تھے ان کی سمادھی کس میں ہم دو مہینے ساتھ پہ رہے اور ان کی سلکھنا کس میں جب کافی ویعہ ورتی سیوا کی تو اسے میں بھرساکر جی مہارا ج کے ساتھ بھی رہنے کا موقع ملا اور وہ ویمل ساکر جی کی بارے میں خوب اچھے چھے پرشنگ سناتے رہتے تھے کافی چرچہ چلتی تھی ان کی سیسیاں سیادواد مدی مہتہ جی کے شاہد بھی ہم نے ساستروں کے خوب چرچہ کی ادھین کیے تو کل ملا کے ان کے شنگ اور ان کا سویم کا واسلی اتنا ہے کہ ہم ان کے واسلی اکھو آج بھی بھلا نہیں سکتے ویر ناکیوال واسلی رتنا کرتے ابھی تو نمید گیانی بھی تھے اور سمن سنسکتی کہ سروسشت اچارے تھے ایسے اچاری ویمل ساکر جی کا گناہ نوات ہم جیسے تچھ اچارے کیا کر پائیں گے ہم تو بس یہ چاہتے ہیں کہ جیسی سمادھی مطلب ان کی ہوئی ہم بھی چاہتے ہیں کہ ان کے جیسے سریشتم دیکھئے کہ واسلی وہ نمید گیانی اور واسلی کی دھنی تے سوادے پریمی تے ویمل بھکتی سنگر جو ان کی پریڑنا سے ان کے آسیرواز سے نکلی آج سکل سادو سمودھا ہے اس ویمل بھکتی سنگر کے مادیم سے سامائک پتیگون آدھی کرتا ہے اور اپنی سمپورن 28 کرتک مادی مونیچریہ کا پالن کرتا ہے نیشی تروب سے آچاری ویمل سکر جی واسدہ گریٹ آچاری ہم ان کے گنوں کو کبھی نہیں بھول سکتے ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ان کے انہوں نے ایسی پریڑنا اور ایسی سکھسا دی تھی جس کے مادیم سے ہم مارے ٹورم دکھشا کے بھاہو پیدا ہو گئے تھے ہمارے بھیتر آتنو اسواس پیدا کرنے والے یہ دی کوئی تھے تو وہ واسلی رٹنا کر آچاری بھیمال سکر جی مہاراجی تھے اس میں ہم کو انہوں نے ایک لکھت میں پتر بھی دیا تھا جب ہم سمیش سکھڑ جی میں برمیچاری واسدہ ملے تھے انہوں نے اس پتر کو آچاری پدمنندی جی کو دینے کیلئے بولا اور اس پتر میں لکھا کہ اس برمیچاری کو آپ جلدی سے جلدی دکھشا دے دیں اور اس میں کسی بکار کی شنکہ نہیں کریں اور اس کی سارنا اتر اتر چلتی رہے گی تو آج بھی اس لیٹر کے واقعے اور ان کی دوارہ کی گئی بہت سے بہت سے بہت سے نیش ترپ سے ہمارے ہردے پٹل پر نئی مستکس پٹل پر ویچھنے کرتی رہتی ہے ایسے اتھا گن کے دھاری آچاری بیمال ساگر جی مہاراجی جن کی پریڑنا سے بہت سارے کام ہوئے جن کے سمیس پروت آج بچا وہ ہے یہ سب ان کی دین ہے اور بھی انہوں نے بہت سے چھتر کی رکھشہ کی ان کے واسسل لیکن بہت سے جیو کا ادھار ہوا اور سمن سنسکتی میں انہوں نے بہت سے سادھوں کی دکھشہ بھی دی اور سکھشہ بھی دی اور جن کی وجہ سے بہت سے جیو کا خلیان ہوا ایسے واسسل لے رٹنا کر نمید گیانی آچاری بیمال ساگر جی مہاراج کے آج ہمارے بیچ میں نہیں ہے لیکن پروک سب سے ان کے چڑھنوں میں بارم بار نموست نموست کرتے بھی ہی بھانو بات ہیں کہ ان کے جیسا واسسل لے ان کے گون ہمارے بیتر بھی سمائی تو ہم بھی سیشٹم سمادھی مرن کو پراب کر ہم اتر ارہینت سدپت کو پراب کریں جب ان کی چھوی کو دیکھتے ہیں تو ایسا بھان ہوتا ہے کہ ہم کو سمیس آر کے ایک عام واسسل ہمارا بھارم بھار نمان ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر بڑتن گاغر نہیں ہوتا اور ہر پانی کا سمو ساغر نہیں ہوتا یہ تو سنت اس دنیا میں بہت سارے ہیں لیکن ہر شنط آچارے ویمل ساغر جیسا نہیں ہوتا ہر شنط آچارے ویمل ساغر جیسا نہیں ہوتا بس یہ کہنا کہ بیٹھا ہوا گلہ کبھی گید گاہ نہیں سکتا رکا ہوا ویکتی کبھی منجل پاہ نہیں سکتا جن کے اوپر آچارے ویمل ساغر جی کا آثیرواد ہے وہ کبھی اندیرے میں بھی ٹھوکر کھا نہیں سکتا وہ کبھی اندیرے میں بھی ٹھوکر کھا نہیں سکتا واتسلے رتنا کر تپسوی نمید گیانی آچارے ویمل ساغر جی مہارا ج کیجئے بھارتی شرمن سانسکرطی کی پرمپرہ میں واتسلے رتنا کر پرمپو جے آچارے شری 108 ویمل ساغر جی منیراج اس شتابدی کے پرمک آچارے تھے جنہوں نے اپنا سمپون جیون سوے پرہتائی سمرپت کیا 18 ستمبر سن 1916 وکرم سموت 1973 او سوچ بدی سپتمی کو کوسما زلا ایٹا اتر پردیش میں جنوے ہونہار با لک نیمی چند نے سن 1952 وکرم سموت 2009 فالگن شکل تریو دشی کو صدق شتر سوناگری جی زلا دتیا مدھی پردیش میں تیرت بھکت شرمنی پرمپو جے آچارے شری 108 مہاویر کیرتی جی منیراج سے دیگمبری منید دیکشا گرہنکر منیراج ویمل ساغر جی منیراج ویمل ساغر جی مکسیر ودی دوچ وکرم سموت 2017 آچاری پد سے ویبوشیت ہوئے تدوپرانت انہوں نے پورب سے پشچم اور اتر سے دکشن بھارت ورش کی چار بار پدیاترہ شری ویہار کرتے ہوئے جن جن کو اہنسا انیکانت اے پریگرہ کا اپدیش دے کر لاکھوں جیووں کو سن مارک پر لگایا ایوام شتادکار بھوی جیووں کو اپنے پاون کر کملوں سے سنسکاریت دیکشت کر موکش مارک کا پتھک بنایا جو ورطمان میں آچاریے، اپادھیای، منیراج ایوام آرے کا ماتاجی جیسے پاون پدو پر پرتشتھت ہے تتھا دھرم کے پرچار پرسار ایویسمرنی یوگدان پردان کر رہے ہیں باتسالے رتنا کر آچارے شری ویمل ساغرچی مہاراج کا شری شاسوت تیرت راج شری سمید شکھر جی میں 29 دسمبر 1994 کو سائیکال 4 بج کر 27 منٹ پر ادواروہن ہو گیا تھا تو آئیے ہم ایسے مہان سنت کے جیون پریچے پر ایک نظر ڈالیں جو بھی ملک ہے کہتا رہے وہ بھی مل ہو جاتا جو بھی ملک ہے کہتا رہے وہ بھی مل ہو جاتا ایسے یوگ پردھان چاریتر چکرورتی سنمارک دیوکر، تپو وردھ، جیان وردھ، شیل وردھ، کرونا مورتی، وچسل راج، اتیشا یوگی، بال بھرمیتی ادویتی سنت، آچارے شری 108 ویمل ساغر جی منی راج کے چرن کملوں میں ابھیرچنا کا ارگ سمرپت ہے آپ سے نیویدن کرتے ہیں کہ آپ رویوار 29 دسمبر 2019 کو آچارے شری کے رجت ادھو روحن مہتصو کے پاون اپلکش پر اپنے اپنے شہر، اپنے اپنے گام، اپنے اپنے مندر، اپنے اپنے گھر میں اوشے آچارے شری کی پوجا ارچنا آچارے شری کا ویدھان، آچارے شری کی آرتی کریں ایوام سائیکال چار بچ کر ستائیس ملٹ پر نموکار منتر کا پاٹ کر آچارے شری کوشش دھانجلی ایوام وینیانجلی ارپت کر پنیا ارزن کریں نیویدک وادسلی رتنا کر آچارے شری ویمل ساغر جی رجت ادھو روحن مہتصو سمیتی موسیقی